موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے پروگرام لیٹس ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رسا ناظرین ایک اکھائیت ہے کہ ایک کسان کا باغ تھا جس میں بہت لذیذ پھلوں کی پیداوار ہوا کرتی تھی ایک روز بادشاہ کا گزر ہوا اس نے کسان سے پھل کھانے کی فرمائش کی جب پھل کھایا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس کسان کا باغ شاہی ملکیت میں لے لو اور بدنے میں کوئی بھی دوسرا باغ دے دو ابھی بادشاہ کے آدمیوں نے باغ پر قبضہ نہ کیا تھا کہ کچھ ہی روز بعد وہی کسان دربار میں حاضر ہوا اور بولا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کڑوا سچ بولوں بادشاہ نے حیرانی کے ساتھ اجازت دی تو کسان نے کہا کہ اے بادشاہ اپنی نیت ٹھیک کر لے ورنہ میرا باغ رہے گا نہ ہی تیری حکومت بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کسان نے کچھ پھل بادشاہ کے سامنے رکھ دیے جن میں سے کچھ کو کڑا لگا ہوا تھا اور کوئی گلا سڑا ہوا تھا بادشاہ نے پوچھا یہ کیا معاشرہ ہے کسان بولا اے بادشاہ یہ میرے اسی باغ کے پھل ہیں جس میں تو آیا تھا تیری نیت خراب ہوئی ہے اور آج میرے پھلوں میں نہ تو مٹھاس رہی اور نہ ہی زائقہ تو نے میرے باغ پر بھوری نظر رکھی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جلد ہی تیرا باغ یعنی کہ بادشاہ کی سلطنت بھی اسی طرح اجڑ جائے گی بادشاہ اپنی سرکت پر شرمندہ ہوا اور کسان کے معافی مانگی اور کچھ ہی روز بعد باغ پہلے کی طرح خوش ذائقہ پھل پیدا کرنے لگا عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت بنائی مگر یہ حکومت تین ماہ بعد ہی انگند مسائل کا شکار ہو چکی ہے عوام ساتھ سال سے تبدیلی کا سن رہے تھے جو ہی پی ٹی آئی جیتی تو فوراں خواب و خیالات میں تبدیلی آ گئی لیکن اس عرصے کے دوران مہنگائی اور افرا تفریح میں ہی صرف اضافہ دیکھنے میں آیا ہے امریکی ڈالر مقتصر عرصے میں ملکی تاریخ کی ریکارڈ بلندی پر پہنچا پھر کچھ تھم سا گیا سونے کی قیمت تیزی سے بڑھی گیس کی قیمتوں میں ایک سو تین تالیس فیصد تاک اضافہ ہو گیا اور بجلی کی قیمتوں میں ابھی اضافہ کا فیصلہ ہو چکا ہے میری بجٹ میں مزید ٹیکس لگا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے فیصلے سے عام آدمی بوری طرح متاثر ہوا ہے اور وہی ووٹر جو سات سال سے امران خان اور پی ٹی آئی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا غیر متوقع صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی امران خان سیاسی مخالفین میں یوٹن لینے کے لیے مشہور ہیں ویسا ہی یوٹن زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی ووٹرز نے لیا کئی خلقوں میں پی ٹی آئی کو اپنی جیتی نشست سے ہاتھ دونا پڑا اور جہاں کامیابی میڈی وہاں مارجن ماضی کی نسبت کافی کم رہ گیا ہے یہ پی ٹی آئی سے اس کے ووٹرز کی نرازگی یا بدگمانی کا اظہار بھی کہا جا سکتا ہے آج کی تاریخ تک سوائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خزانہ اسد عمر کے پی ٹی آئی حکومت کا کوئی بھی وزیر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلا سکا جبکہ ان دونوں حضرات میں سے اہلیت بھی صرف وزیر خارجہ ہی ثابت کر سکے ہیں شاہ محمود قریشی نے تقریباً دو ہفتے پر محید دورہ امریکہ میں کشمیر دہشتگردی سمیت کئی اہم معاملات پر بہت جامع موقع اپنایا ہے انہوں نے نہ صرف خود کو اس عدے کا اہل ثابت کیا بلکہ نواز شریف کو بھی یہ بتایا کہ چار سال تک ملک میں وزیر خارجہ کا عدہ نہ ہونا پاکستان کے لیے کس قدر بھیانک ثابت ہوا ہے پاکستان عالمی محاضر پر آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے دوست ممالک بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے دوسری شخصیت وزیر خزانہ اسد عمر ہے جو ماضی میں جوش خطابت میں نون لیگ اور پیپیز پارٹی کی معاشی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب حکومت میں آتے ہی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا ہے ان کو پتا لگ گیا ہے کہ کاغذوں میں حساب کتاب کرنا اور عملی طور پر خزانہ چلانا کیا ہوتا ہے اسد عمر پر عمران خان حد سے زیادہ اعتماد کر بیٹھے تھے ان کی بتائی اور بتائی ہوئی ریپورٹ پر بینہ تصدیق یقین کر بیٹھے جس کا خمیازہ آج کپتان شدید معاشی بہران کی صورت میں بھگت رہے ہیں لیکن ایک بات کا کریڈٹ عمران خان کو دینا پڑے گا کہ وہ اپنی غلطی کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا بوجھ بھی خود برداشت کرتے ہیں اسد عمر کے غلط اور حقیقت سے ہٹ کر عداد و شمار کی قیمت عمران خان خود ادا کرنے کو تیار ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر دوست ممالک سے امداد مانگ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت اور وہاں کیے جانے والے سوالوں کے پور اعتماد جوابات نے عالمی سطح پر خوب پذیرائی حاصل کی ہے وزیراعظم عمران خان کے اس دورہ کے دوران عربوں ڈالرز کی برسات ہوئی جبکہ عالمی سطح پر پاکستان کے تنہا ہونے کا تاثر بھی زائل ہو گیا وزیراعظم عمران خان نے دورہ سعودی عرب کے دوران دو بڑی کامیابیاں حاصل کی وزیراعظم عمران خان کے اس دورے کے دوران سعودی عرب کے ساتھ تین سالہ مدت کے متعدد معایدے بھی کیے گئے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کے اکاؤنٹس میں تین عرب ڈالر رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو ایک سال کے لیے تین عرب ڈالر کا تیل ادھار دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ کر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی بدد کے لیے کوئی دوست ملک ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا اور پاکستان کو مجبوراً مالی امداد کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا دروازہ ہی کھٹانا پڑے گا سعودی عرب نے وزیراعظم عمران خان کے اس دورے کے دوران پاکستانیوں کو ملازمتیں دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی جس کے بعد پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے سعودی عرب میں مزید پاکستانیوں کو ملازمتیں ملنے سے ملک میں ذر مبادلہ آئے گا اور ملکی معیشت کو دیر پاس تحکام بھی ملے گا سعودی عرب کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والے تمام معاہدوں کے بعد نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر عوام کا اعتماد بھی بحال ہو گیا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے مالی امداد ملنے کے بعد پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی اکترفہ شرائط نہیں ماننا پڑیں گی اور پاکستان بہتر ڈیلنگ کی پوزیشن میں آ گیا ہے اب اگر کوئی آئی ایم ایف سے کرزہ لینا پڑا بھی تو نرم شرائط پر بہ آسانی کرزہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا فائدہ براہ راست ہماری پاکستانی عوام کو پہنچے گا وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب اور وہاں ہونے والے معاہدوں کے بعد پیسے کی قدر میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے البتہ ایک تاثر جو سرسر زائل ہو گیا ہے وہ یہ کہ پاکستان تنہا نہیں ہے بلکہ پاکستان کے کئی دوست ممالک ہیں جو اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان آئندہ کچھ دنوں میں چین کا بھی دورہ کریں گے اور اس حوالے سے بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین میں بھی اپنے درینہ ساتھی پاکستان کی اس مشکل حالات میں ضرور مدد کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں پاکستان سے مخالفت سیاست کی بنیاد پر کی جاتی ہے اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت میں انتخابات ہو جائیں تو پھر ہم مستقبل کی حوالے سے لاحے عمل اپنائیں گے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سعودی عرب میں کہا کہ بھارت سے تعلقات میں بہتری کے لیے بھارت میں الیکشن ہونے کا انتظار کریں گے کیونکہ بھارت میں پاکستان مخالف ووٹ ملتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پاک بھارت تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں نے اقتدار میں آنے کے بعد امن کے لیے بھارت کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر بھارت نے میری پیشکاش قبول نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ امن کی پیشکاش پر بھارت کی جانب سے منفی رد عمل آیا ہے جس پر افسوس کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں پاکستان مخالف مہم وہاں آنے والے الیکشن کی وجہ سے شروع کی گئی ہے بھارت سے امن صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی بہت ضروری ہے میرے نزدیک استحکام کا مطلب پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن کا قیام ہے انہوں نے اس بات پر بھی ضرور دیا کہ امن اور استحکام سے غربت دور کرنے میں مدد ملے گی سعودی عرب میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میشت کی بہتری کے لیے ہر صورت منی لانڈرنگ کو روکنا ہوگا کرپشن ہی ملکوں کو غریب بناتی ہے کرپٹ حکمران کرپشن کے لیے گرفت کرنے والے داروں میں اپنے لوگ لگا کر انہیں تباہ کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وطن واپسی پر قوم سے خطاب کیا اور دورہ سعودیہ کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پر ہونے والی چہمگوئیوں کا جواب دیا یہ میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی بھی وزیراعظم نے بیرونے ملک کسی کانفرنس یا دورے کے بعد عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے سرکاری ٹی وی پر اپنا خطاب کیا اور عوام کے سامنے سعودیہ دورے اور ملنے والی کامجابی سے عوام کو آگاہ کیا ہے یہاں کچھ بات کی جائے اپوزیشن جماعتوں کی تو اپوزیشن جماعتیں تو کسی صورت بھی خوش دکھائی نہیں دیتی اور انہوں نے عمران خان کی کانفرنس میں خطاب کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان واپسی پر عمران خان کی خطاب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا عمران خان نے اپنے خطاب میں پہلے عوام کو خوشکبریاں سنائی اور بعد میں اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں سب کٹھے ہو رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں صرف ایک پریشر ہے ان ساروں کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم تیس ہزار ارب روپے کا آڈٹ کروائیں گے کہ یہ پیسہ کدھر گیا ان سب کو پتہ ہے کہ اس میں کرپشن ان کی سامنے آئے گی اس کرپشن کو بچانے کے لیے یہ ہم جلسے جلوس کرنے کے تیار ہے اسیملیوں میں پنجاب اسیملی توڑ جو حرکتیں پنجاب اسیملی میں کی ہیں کوئی ڈیموکرائٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ہم ان کو این آر او دے دیں جنرل مشرف نے دونوں جماعتوں کی لیڈرز کو این آر او دیئے اب کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے ہمارے سے این آر او لے لیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج آپ سب کان کھول کے سن لیں آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں بشاکہ کہ وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پچھا دیں گے آپ نے اسیملیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا جی ہاں آپ سب کان کھول کر سن لیں کسی کو کوئی این آر او نہیں ملے گا کسی بھی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑا جائے گا سب کو جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان ملک کے خسارے کی وجہ بھی بتائی کہ ملک کی اس حالت سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے عمران خان نے کہا کہ ملک میں غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا آ رہا ہے مگر اس میں امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کرپشن کی خاتمی کے لیگ دامات کر رہے ہیں مگر کرپشن میں ملوث لوگوں کو خاصی تکلیف ہو رہی ہے مگر عمران خان پیچھے ہٹنے والے نہیں عمران خان کہتے ہیں ملک برے وقت سے گزر رہا ہے عوام حوصلہ رکھیں جلدی حالات بدلیں گے عمران خان نے کہا کہ ہر ادارہ اس وقت نقصان میں ہے سارے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے لیکن عوام فکر بلکل نہ کریں ملک برے وقت سے گزرتا ہے انہوں نے کہا کہ فالودے والے اور چھابڑی والوں کی اکاؤنٹ سے اربو روپے نکل آئے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے منی لانڈنگ روکنے کے لیے خود معاملات دیکھ رہا ہوں منی لانڈنگ روکنے کے لیے داریں مضبوط کر رہے ہیں اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر کے دم لیں گے وزیراعظم نے مزید کہا کرپشن ایک کینسر ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب کینسر کو ختم کیا جاتا ہے تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہی ہے لیکن اس قوم میں بہت حمد ہے اور کرپشن روکنے کے بعد یہ قوم بہت تیزی سے اوپر آئے گی حکومت کے گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم پچاس لاکھ گھر تعمیر کرنے ہیں اس منصوبے سے ملک کی سنتیں اوپر آ جائیں گی نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی پاکستان کی ترقی کے لیے وزیراعظم عمران خان کی حوصلے آج بھی بلند ہیں جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جماعت حکومت کے خلاف ایک بار پھر متحرک ہونے جا رہی ہے ملانا فضل ایمان پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں اور اپوزیشن حکومت کے خلاف آلائنس بنا لیں اب یہ ایک بار پھر آلائنس کس طرف گروت لے گا کچھ کہنا ہی قبل از وقت ہوگا جہاں تک کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ایسے تو حکومت چوروں کو چھوڑے گی نہیں کیونکہ نااکومت کے خلاف کچھ ایسا کیا جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ دباؤ کا شکار ہو جائے اور جو گیسز کھولے ہیں وہ بند ہو جائیں یا پھر کچھ ایسا ہو کہ بچت ہو جائے ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کو کس طرف لے کر جاتا ہے امید ٹی وی کے پروگرام لیٹس ٹاک سے اپنے ہوسٹ علی رضا کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی